دیکھئے پاکستان میں پہلا بدقسمت گاؤں جہاں سارے مرد عورتیں جنم لینے کے بعد اندھے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کتنی مشکل گزرتی ہے اور سارے اندھے کیوں ہو جاتے ہیں جانئے اس ویڈیو میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وقت میرے آپ اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آنکھوں سے محروم ہیں زندگی کا گزر بسر بٹھوں پر کام کر کے کرتے ہیں آئین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سابر باس آپ کو نظر کچھ نہیں آتا جی نہیں سر کتنے سال سے آپ اندھی ہیں سات آٹھ سال سے دھینے بندہ دوہ دید گھڑ دی تو اس بس میں کتنے اندھی رہتے ہیں تقریبی اسی نوے دے قریبی اسلام علیکم بابا جی کیا حال ہے خیر ابا آپ کو بھی نظر کس نہیں آتا نہیں آنا میرے بچے ان سات پوتر پانچ اندھی اکھیا لے اکھیا لے اکھے نبی نے یہ ختم تھے ان میں دے کئی سی لیے چھپے دے ان بٹھے مازو ندھی میاربانیے یا شو دے کچھی مچھی ہو نگیے سیدھیوں نہیں گیا دے کچھ مانے ٹھیک آمی میرے ہیک آکھے ختم تھی گئے ہیک آئی تی وال میں تری سالہ پہتریاں تے آنک میرے گرمی آجاک لگی گئے میرے اکھی دے دو چیز کے چلے وین بائے تقریبانی نیڑے جو کمزور تھی دی ویسی دید دانا وہ جیراد آکھے دن کھونے وہ باندھی ویسی اچانک دستی آپ کیا کام کرتے ہیں مزدوری کرنے دور لینے دماغ دا سر تھی دے وہ اکھل خولے والے لگیے ویسی اچانک بہے ویسی کیا مزدوری کرتے ہیں تپیر کرنے کرایا ہے ترہ چار دف اپریشن کرایا ہے اپریشن نکام ہے صحیح یہ جو بسی ہے اندھو کی مصلاب سارے اندھر رہتے ہیں اورتیں بھی ہیں یہ مطلعہ جیراد اچھا تو ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے بیماری ہے کیسے یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیماری آئی کان تھے بروزی بیماری ہے ڈاکٹروں نے مل گئی ہے سرگو دیتے سوجا بات ناظرین اس وقت ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ تپتی دھوب میں یہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور ان کے گھر کا نظام چلتا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اتنی زیادہ دھوب ہے تو محنت کر رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ مزدور ہیں کتنے عرصے سے مروض تو قریب ڈا آیارہ سالہ کام کرنے تھوڑا تھوڑا آپ گزارہ کروڑا بچہ نے انہیں بٹھا میربانی ایسا کو نا لائی ودن پڑی دیلی یہاں سے کتنا کمالیتے ہیں چار پانچ سو ترائی سو چار سو چاوڑ چاوڑا بینے سیل نا دی میربانی ایسا کو لائی ودن حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہے تو حکومت کو ساکو ہی ہے بھئی اپنے میربانی کر کے ساکو سعودے سلاف اٹھا سٹھا ساکو ہی کام تو بچائیں انہیں میربانیوں سے ایسا بڑے اوکھیں ہی کام تو ساتھو نہیں تھی آپ نے علاج وغیرہ نہیں کریا نا علاج نہیں تھی دوائیں دیتی ہیں ساکو کام جاب نہیں تھی اس بستی میں ٹوٹل کتنے جو آنکھوں سے مزور ہیں ستہ رسی بند ہے یہ ساتھ اچھا باقی لوگ کیا کام کرتے ہیں باقی لوگ کھنڈے پھنڈے پھنڈے گران ہیں کوئی کی رہی تھے کوئی کی رہی لوگ جلتے مجلتے ہیں وہ چاہے ہیں پچائے ہیں روٹی بوٹی ہتھو خواہ کرتے ہیں گھات چوڑ پچائے ہیں جتنے بھی مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں آپ سب سے یہی ہم پر ریکویسٹ ہے کہ ان بیچاروں کے لئے کچھ کیا جائے وزیر اللہ پنجاب صاحب سے بھی گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ بکھر کا علاقہ ہے نوتک شہر بستی سولہ والا آپ آ کر خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں کہ بستی میں تقریباً اسی افراد ہیں جس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں جب ان کی عمر دس سال کراس ہوتی ہے تو یہ آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں اب نمیز بان آمیر عباس کو بکھر سے دیجئے اجازہ اور دیکھتے رہے نو پوائنٹ